کرتے ہوئے یوگ آسن پرانایام آدھی کرتے ہیں تب اس کا پورا لاب ہوتا ہے تو میں آپ کو آپ کی جندگی کے لیے چھوٹے چھوٹے کچھ چار نیم بتانا چاہتا ہوں اور یہ چار نیم کا پالن آپ سب کریے میں آپ کو ونمرتہ پوروک لیکن وشواس سے کہتا ہوں کہ یہ چار نیم کا جو بھی پالن کرے گا جندگی میں بیماری اور روگ اس کو کبھی آئیں گے نہیں پرم پجنیے سوامی رام دیو جی خود چالیس پیتالیس سال سے ان چار نیموں کا پالن کرتے ہیں آپ بھی اگر یہ پالن کریں گے تو بہت اچھا ہوگا میں بھی کرتا ہوں میرے جیون میں پچھلے پندرہ ورشوں سے یوگ پرانایام کرتا ہوں اس کے ساتھ کچھ نیم میں نے بنائے ہیں وہ نیم کا پالن کرتا ہوں اور وہی نیم آپ کو بتانا چاہتا ہوں سوامی جی پالن کرتے ہیں میں کرتا ہوں ہمارے لاکھوں یوگ سکشک کرتے ہیں اور ان نیموں کا پالن کرنے سے ہم کو اتنا لاب ہوا ہے کہ کبھی بیماری آتی نہیں پندرہ سال سے میں نے ہر بار میرا بی پی چیک کیا نورمل ہے شگر نورمل ہے ترائی گلس رائٹس نورمل ہے کولیسٹرول نورمل ہے پچھلے پندرہ سال میں کبھی سردی جکام بھی نہیں ہوا گلا بھی نہیں بیٹھا کبھی ہسپیٹل نہیں دیکھا کبھی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے کیونکہ جرورت نہیں پڑی اور وہ جرورت نہیں پڑی کیونکہ ہم نیروگی ہیں سوست ہیں یہ نیروگی اور سوست ہونے کے لیے آئیر وید کی ایک چھوٹی سی جانکاری آپ سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں آئیر وید میں یہ کہا گیا ہے کہ کسی بھی بیقتی کو نیروگی ہونا ہے روگمکت ہونا ہے تو اپنے جیون میں تین باتوں کا دھیان رکھے اپنا وات پت اور کف تینوں کا سنتولن رکھے وہ تین طرح کے دوش ہیں ہمارے شریر میں وات پت کف آپ نے سنا ہوگا یہ تری دوش آدھارت شریر ہے جب وات بہت بگڑ جاتا ہے تو اسی سے زیادہ روگ آتے ہیں جب پت بہت بگڑ جاتا ہے تو لگ بگ چھالیس سے پچاس روگ آتے ہیں اور جب کف بگڑ جاتا ہے تو اٹھائیس روگ آتے ہیں اور وات پت کف تینوں بگڑ جائیں تو ایک سو اڑتالیس روگ آتے ہیں سردی خاصی جھکام سے لے کر اور کینسر تک جو آخری روگ مانا جاتا ہے یہ سب وات پت کف کے بگڑنے کا کھیل ہے تو اس دیش کے آئیرویت چکتسا کے سب سے مہان لوگوں میں سے کچھ نام آپ جانتے ہیں جیسے چرک رشی جیسے ششرت رشی ایسے ایک رشی ہوئے باغبت باغبت رشی نے ایک پستک لکھی ہے اس کا نام ہے اشٹانگ ہردیم اور ایک پستک لکھی ہے اس کا نام ہے اشٹانگ سنگرہم ان دونوں پستکوں میں انہوں نے سات ہزار نیم بتائے ہیں ان میں سے چار بتاتا ہوں اچھے لگیں تو آج سے ہی پالن کرو اور دوسروں کو بھی بتاؤ تاکہ کوئی بھی ان نیموں کا پالن کرے تو بیمار ہی نہ پڑے یہ چاروں نیم ہیں وات پت اور کف کو سنتلت رکھنے کے لئے اب وات پت کف تینوں ایک ساتھ پانی کبھی بھی نہیں پینا کیونکہ مہرشی باغبت کہتے ہیں بھو جنانتے وشم واری بھو جن کے انت میں پانی پیو تو جہر کے پینے کے جیسا ہے اس لئے وہ کہتے ہیں کبھی بھی کھانے کے ترند بعد پانی مت پیو اب آپ مجھے پوچھو گے کیوں نہیں پیئے کارن بتا دو کارن میں بتانا چاہتا ہوں سرال بھاشا میں ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو پیٹ میں سارا کھانا اکٹھا ہوتا ہے پیٹ میں ایک ستھان ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں جھٹھر سنسکرٹ میں ہندی میں جھٹھر کہتے انگریجی میں اس کو epigastrium کہتے ہندی میں کچھ لوگ اس کو آما شای بھی کہتے یہ جھٹھر چھوٹا سا استھان ہے آپ کے پیٹ میں نابی ہے نا اس کے لیفٹ سائیڈ میں بائیں طرف چھوٹا سا استھان ہے سارا کھانا آپ کا اسی ستان پر آتا ہے جو بھی آپ کھاتے ہو روٹی چاول دال سبجی دودھ دہی کچھ بھی کھاؤ سب کچھ جٹھر میں آتا ہے اب جٹھر میں جیسے ہی کھانا اکٹھا ہوتا ہے تو اس میں آگ جلتی ہے اور اس آگ کو کہتے ہیں جٹھر اگنی ملا کے بول دیتے ہیں جٹھر اگنی آپ جیسے ہی کھانا کھاتے ہو پیٹ میں جٹھر میں اگنی جلتی ہے وہ اگنی کھانے کو پچاتی ہے اور اگنی کھانے کو ایسے ہی پچاتی ہے جیسے رسوئی گھر کی اگنی کھانے کو پکاتی ہے آپ کے رسوئی گھر میں آپ اگنی جلاؤ اس کے اوپر دودھ رکھ دو دودھ میں تھوڑا چاول ڈال دو اگنی جب تک جلتی رہے گی کھیر تب تک بنتی رہے گی آپ گھر میں اگنی جلاؤ اس کے اوپر پانی رکھ دو اس میں دال ڈال دو دال کی پکنے کی کریہ تب تک چلے گی جب تک اگنی جلے گی ایسے ہی پیٹ میں ہوتا ہے جیسے ہی آپ نے کھانا کھایا پیٹ میں اگنی جلتی ہے اور جب تک اگنی جلتی ہے تو کھانے کے پچنے کی کریا چلتی ہے جیسے رسوئی گھر میں کھانا پکاتے ہیں ویسے ہی پیٹ میں بھی کھانا پکتا ہے اسی کو ہم پچنے کی کریا کہتے ہیں انگریجی میں اس کو ڈائیزیشن کہہ دیتے ہیں تو آپ نے کھانا کھایا پیٹ میں اگنی جل گئی اب وہ کھانے کو حجم کرے گی پچائے گی اب مجھے ایک پرشن کا اتر دو آپ کہ جیسے ہی آپ نے کھانا کھایا پیٹ میں اگنی جل گئی اور وہ کھانے کو پچا رہی ہے تورنت آپ نے گٹ 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 پانی پی لیا اور خوب تھنڈا پانی پی لیا برف ملایا ہوا پانی پی لیا فریز کا پانی پی لیا کیا ہونے والا ہے اگنی جلے گی کی بجھے گی اگنی کے اوپر پانی ڈالو تو اگنی اور پانی کی دوستی نہیں ہے دشمنی ہے پانی اگنی کو بجھا دیتا ہے تو آپ نے کھانا کھایا اگنی جلی پیچھے سے گٹ گٹ پانی پی لیا اب اگنی شانت ہو گئی اب کھانا پچے گا نہیں تو وہ پیٹ میں پڑا پڑا سڑے گا اور سڑا ہوا کھانا سو سے زیادہ وش پیدا کرے گا اور وہ سو وش آپ کی جندگی کو نرک بنا دیں گے اور جندگی بھر آپ بیمار پڑے رہیں گے آپ کو معلوم ہے کئی لوگ کہتے ہیں مجھے پیٹ میں بہت گیس بنتی ہے یہ گیس انہی کو بنتی ہے جن کا کھانا حجم نہیں ہوتا کوئی لوگ کہتے ہیں کہ مجھے پیٹ میں جلن ہوتی ہے یہ جلن انہی کو ہوتی ہے جن کا کھانا پچتا نہیں کوئی کہتے ہیں کہ میرے پیٹ میں ایک دم گم ہو جاتا ہے فول جاتا ہے یہ سب وہ لکشن ہیں جب کھانا پچتا نہیں تو کھانا پچے گا نہیں تو سڑے گا سڑے گا تو وش پیدا کرے گا اور وہ وش آپ کو بیمار کریں گے اس لئے مہرشی باغ بھٹ نے کہا کھانا کھاتے ہی پانی مت پیو سمجھ میں آیا پھر آپ بولو گے کتنی دیر تک نہیں پیئے کم سے کم ایک گھنٹے تک ایک گھنٹے بعد پانی پیو آپ بولو گے جی ایک گھنٹہ کیوں یہ جو اگنی جلنے کی کریا ہے یہ لگوگ ایک گھنٹے تک ہی چلتی ہے پیٹ میں اس کے بعد اگنی اپنے آپ شانت ہو جاتی ہے اس کے بعد پانی پی لو تو کھانا اگر دس بجے کھایا تو گیارے بجے پانی پیو گیارے بجے کھایا تو بارے بجے پیو بارے بجے کھایا تو ایک بجے پیو ایک گھنٹے بعد پانی پیو اب آپ کے مند میں یہ سوال آسکتا ہے کہ کھانا کھانے کے پہلے پی لیں کیا ہاں پی لو چالیس منٹ پہلے پیٹ بھر کے پانی پی لو دس بجے کھانا کھانا ہے نو بج کے بیس منٹ پہ خوب پانی پیلو جتنا پی سکتے ہو گیارے بجے کھانا کھانا ہے دس بج کے بیس منٹ پہ پیلو خوب پانی پیلو چالیس منٹ پہلے آپ اور ایک سوال پوچھ سکتے ہو کہ اچھا ٹھیک ہے کھانے کے بعد پانی تو نہیں پییں گے کچھ اور پی سکتے ہیں کیا پانی کو چھوڑ کر تو اس کے لیے باگ بھٹی جی کہتے ہیں کہ کھانے کے ترنت بعد اگر پینا ہے تو دہی کی لسی پیو کھانے کے بعد اگر ترنت پینا ہے تو فلوں کا رس پیو گنے کا رس پیلو سنترے کا رس پیلو مسمی کا رس پیلو انار کا رس پیلو اب آپ کو گئے یہ سب مہنگی مہنگی چیزیں بتا رہے ہیں گنے کا رس سنترے کا رس انار کا رس پیسے تو ہے نہیں تو سب سے سستا رس ہے نیبو کا ہی رس پیلو شکنجی بنا کے پیلو وہ تو سب سے سستا ہے تو کھانا کھانے کے بعد یا تو دہی کی لسی پیو پیو اور ایک تیسری چیز ہے دودھ پی سکتے تو کھانے کے ترند بعد پینا ہے تو دہی کی لسی یا مٹھا کھانے کے ترند بعد پینا ہے تو کوئی فل کا رس کھانے کے ترند بعد پینا ہے تو دودھ پانی ایک گھنٹے بعد پیو اور اگر ایک بات دھیان رکھو تو اچھا ہے کہ سبیرے کھانا کھاتے ہیں جس کو ہم بریک فاسٹ کہتے ہیں ناشتہ تو فلوں کا رس پینا اچھا دوپیر کو کھانا کھائیں تو لسی اور مٹھا پینا اچھا اور رات کا کھانا کھائیں تو دودھ پینا اچھا جو لوگ اس نیم کا پالن کر سکتے ہیں جندگی میں کبھی بھی اسی روگ ان کو نہیں ہو سکتے بات پتکف تینوں ہی اس ایک چھوٹے سے نیم سے سنتولت رہتے ہیں